اتتر پردے جلاسرا وستی بلاگ گلولا گرام کلیان پور بسنا پور کے رہنے والے شامتہ پرساد رام چھبیلے اندرانی اسی طرح گاؤ کے لوگوں رابطی ندی کے باڑ پیلیس سے پریشان ہے میں رئی زحمد یہ ہے میرا سمدائی ہمارے پانچ کنٹل گوہو بہگا ہے دھان بہگا ہے لاہی بہگا دال بہگا کچھ گھرمہ ہے نہیں کی کچھ ہوا یہ آپ کے پریوار کتنے ہیں ہمارے پریوار دوی بچے اور دوی لڑکی رہی ہیں ان کے شادی کی چکے کیا وہ لوگ گھر پہ نہیں تھے جب کوئی نہیں ہی گھر پہ اکیل تھی ہاں اکیل آپ کھاتے پیتے کہاں ہیں ہمارا آج چو تھے روز بہا کوٹک سے کھالی گلہ لانے تب آج بنایا نقصان تو ہمارا جو رکم پات برطن بھارا کتھری بچھونا جو کچھ رہا سب ہمارا سب ختم ہوئی گا سرکار دے دے تو کھاوا جائے نہ دے تو کھاوا جائے تو کھاوا جائے تو کوئی بات نہیں جو نہیں کس سمیہ آپ کہاں رہ رہے ہو دوسرے کے گھرے رہتے ہیں کھانا پانی دوسرے ہی مانگ جانچ کے آؤ سے کھاوا جاتے ہیں کیا آپ کا مکان بھی گیرا ہوا ہے ہاں مکان ہمارا کل سمات ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ سہو دو سرکار بھی کچھ مدد کرے ہم لوگ ان کے جو انہیں بیوستھا ہوئے جو انہیں کونوں نے ہم لوگ کھاوا پیا جا آپ لوگ چاہو تو ہم لوگ ان کچھ مل سکتے ہیں ہمارے گھر میں بھئیا ماتا پتا بھائی اور بھائی اور بھائیو ان کے چار بچے میں اکیلے گھر پر تھا اور اس کے علاوہ جب باڑھے آئی میرے آنگن میں ہٹنے سے اوپر پانی بڑھ گیا تو ہمارے لیے بہت بڑی سمسیا بن گئی میں اکیلے سارے سامان کو نکال نہیں شکا جس سے ہمارا سارا چھت گرس تو ہو گیا آج تک نہ کوئی لیکپال نہ کوئی پردھان میرے یہاں تک درسن دیکھنے نہیں آیا اور نہ مجھے کوئی بھی شرکاری طور سے مجھے کوئی رہت دی یا آپ کو جیسے وہاں سے کوئی احساسن ملی تھی کہ کھانے پانی کا بیوستھا کیا جائے کھانے پانی کا بیوستھا کے لیے ہم کو لچمنگر سے سوچنا ملی تھی کہ پوری راحت میں اور سو روپے پرتی وقتی کو پردان کی جائے گی وہ آج تک میرے یہاں کوئی بھی وقتی یہاں تک نہیں پہنچا اور نہ ہم لوگوں کو کوئی راحت نہیں میں چاہتا ہوں کہ ان پریشان لوگوں کو کھانے پینے اور رہنے کی بیوستھائیں کی جائے ان سبھی ویڈیو دیکھنے والوں سے اپیل کرتا ہوں یہ ایڈیو کا نمبر ہے چوران نیبے چوون اکتالیس پچھتر آٹیس پر کال کر کے ہماری مدد کرے میں رئیس احمد اتر پردی جلا سرابستی انڈیا نارٹ کے لیے